آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج پہوش شکل پاکشی وہ دی آتی تھی پرتی پدہ اور دن گروہ رہے پرتی پدہ آتی تھی آج صبح نو بچ کر دو منٹ تک ہی رہے گی اس کے بعد دھدیا لگ جائے گی آج سوری دیو کی مکر سنکرانتی ہے آج صبح آٹھ بچ کر پندہ منٹ پر سوری دیو مکر راشی میں پریویش کریں گے ہمارے جیون میں مکر سنکرانتی کا کیا مہتو ہے اور اس دن کون کون سے کرتے کرنے چاہیے اس بارے میں تو ہم نے کلیہ آپ کو جانکاری دی تھی ان میں سے ایک جانکاری یہ بھی تھی کہ آج سے کھر ماس کی سماپتی ہو گئی ہے جس کے چلتے ہیں پھر سے بیوہ آدھی سبھی شبکاری شروع ہو جائیں گے تو یہ تھی آج مکر سنکرانتی کی چرچہ اور اب بات کرتے ہیں آج کی دن کے نقشتر کی آج پورا دن پوری رات پار کر کے کل صبح پانچ بچ کر چار منٹ تک شمن نقشت رہے گا شمن بائیسوان نقشتر ہے شمن کارت ہوتا ہے سننا اس کا پتی چندھ کان ہے اور اس کا سمبندھ مدار کے پیل سے بتائے گیا ہے شمن نقشتر کے دوران راجعہ وشیخ گرہ نرمان پرکاشن دہجہ روحان اور نامکران آدھی کیا جاتا ہے اس سے اچھے پھلوں کی پرابتی ہوتی ہے ساتھی اس نقشتر کو ہر پرکار کی ودیعہ سیکھنے اور اسے سرکشت رکھنے کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اتہا آج کے دن شمن نقشتر میں ودیعہ سیکھوڑا کوئی بھی کام کرنے سے وہ سفل ضرور ہوگا آپ کو بتا دوں کہ شمن نقشتر کے سوامی چندرمہ ہے جبکہ ویدانگ جوتش کے انصار شمن نقشتر کے عدیشتہ تری ماتا سرسوٹی کو مانا گیا ہے تو یہ تھی چرچہ شمن نقشتر کے اور اب سوری کے مکر راش میں پرمیش سے ویبین راشی والوں پر الگ الگ چاپ روا ہوگا تو کون سی راشی کے کس گھر میں سوری کا گوچہ رہوگا اور ان شپھلوں کو سنشتر کرنے کے لیے اشپھلوں سے بچنے کے لیے آج سنکرانتی سے کر لے کر اگلی سنکرانتی تک یعنی آنے والے تیس دنوں کے دوران کیا اپائے کرنے چاہیے آج ہم اس کی چرچہ کریں گے تو بات شروع کرتے ہیں میش راشی میش راشی والوں سوری دیو آپ کے دسنے اسطان پر گوچھر کریں گے جنکنلی میں یہ اسطان آپ کے کریئر پتا کی انت سے سمبند رکھتا ہے اگر سرکاری نوکری کا معاملہ ہے تو اس دوران آپ کو مل سکتی ہے سوری کے اس گوچھر سے کریئر میں آپ کو اپنی محنت کا پل جروع ملے گا آپ کافی آگے بڑھیں گے ساتھی اس دوران آپ کے پتا کی بھی ترقی سنشتھ ہوگی اتہاں اگلے تیس دنوں کے دوران سوری کے شپھل بنائے رکھنے کے لیے سر ڈھک کر رکھیں ساتھی کالے اور نیڑے رنگ کے کپڑے پہننا آوائٹ کریں ورشہ راشے والوں سوری دیو آپ کے نوے اسطحان پر گوچھر کریں گے جنم کنلی میں نوہ اسطحان بھاگے کا ہے اس اسطحان پر سوری کے گوچھر سے آپ کے بھاگے میں برتی ہوگی آپ اپنے کام میں جتنی محنت کریں گے اس کا شپھل آپ کو اوشی ہی ملے گا ساتھی دھار میں کارڈو میں بھی آپ کے روچی بڑھے گی اتہاں اگلے تیس دنوں کے دوران سوری کے شپھلوں کو سنشتھ کرنے کے لیے گھر میں پیتل کے برتنوں کا استعمال کریں اور پردین سوری دیو کو نمازکار کریں میتھون راشے والوں سوری دیو آپ کے آٹھویں اسطحان پر گوچھر کریں گے جنم کنلی میں یہ اسطحان آئیو سے سمبن رکھتا ہے اس اسطحان پر سوری کے گوچھر سے آپ کی آئیو میں بردھی ہوگی اور آپ کا سواتھی بھی اچھا رہے گا اگلے تیس دنوں کے دوران سوری کے شپھل سنشتھ کرنے کے لیے کالیگ آئے یا بڑے بھائی کی سیوہ کریں کر کر آشے والوں سوری دیو آپ کے ساتھویں اسطحان پر گوچھر کریں گے جنم کنلی میں یہ اسطحان جیون ساتھی کا ہوتا ہے اس اسطحان پر سوری کے گوچھر سے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کا تعلیمیر ٹھیک بنا رہے گا اور آپ کا بھائی بھائی جیون خوشحال رہے گا اتہا اگلے تیس دنوں کے دوران سوری دیو کے اس گوچھر کا شپھل بنائے رکھنے کے لیے سویم بھوجن کرنے سے پہلے کسی انیوکت کو بھوجن چلور کریں اور سنگھ رائشے والوں سوری دیو آپ کے چھٹے اسطحان پر گوچھر کریں گے جنم کنلی میں یہ اسطحان میٹر کا ہوتا ہے اس اسطحان پر سوری کے گوچھر سے میٹروں کے ساتھ اچھے سمبند ستھاپیت کرنے سے آپ کو ادھک محنت کرنی پڑ سکتی اگر آپ سمبند ستھاپیت کرنا چاہتے ہیں کسی دوست سے آپ کے کہاں سنی بھی ہو سکتی ہے آپ کو اس دوران اپنے شرط پاک سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے ساتھی اگلے تیس دنوں کے دوران سوری کے اشپھلوں سے بچنے کے لیے اور شپہ سنشت کرنے کے لیے مندر میں باجرہ دان کریں کنیا راشے والوں سوری دیو آپ کے پانچوے اسطحان پر گوچھر کریں گے جنم کنلی میں یہ اسطحان ویدیا گروہ ویویک سنتان اور جیون میں رومانس سے سنبند رکھتا ہے اسطحان وردی کرو سوریہ سوری کے اس گوچھر سے آپ کو اگلے تیس دنوں کے دوران اپنے گروہ سے بنا کر رکھنی چاہیے آپ کی کہیں کوئی بات انہیں بری لگ سکتی ہے اس لئے کوئی بات سنبھل کر کریں اپنا بیویک بنائے رکھیں اور پڑھائی لکھائی میں اچھت پھل پانے کے لیے آپ کو کسی کے ہیلپ لینی پڑھ سکتی ہے اس دوران ساتھی دوران آپ رومانس کے معاملے میں کچھ پچھل سکتی ہیں آپ کو سنتان سکھ پانے کے لیے کوششیں کرنی پڑ سکتی ہیں اتہا اگلے تیس دنوں کے دوران سوری کے اشک پھلوں سے چھٹکا رہا پانے اور شک پھل سے نشت کرنے کے لیے پکشیوں کو دانہ ڈالیں تولہ راشے والوں سوریہ دیو آپ کے چوتھے اسطحان میں گوچھر کریں گے جنگ گنگلی ہوئے اسطحان ماتا بھومی بھون اور واہن کے سکھ سے سمبند رکھتا ہے پہ آپ کا ساتھ دیں گی ساتھی اس دوران آپ کو بھومی بھون اور واہن کا سکھ ملنے کی بھی پوری امید ہے اتہا اگلے تیس دنوں کے دوران سوری کے شپہ سنشت کرنے کے لیے کسی جبورت مند کو بھوزن کرائیں ساتھی موقع ملنے پر کسی دیویانگی کی مدد جرور کریں پرشک راشے والوں سوریہ دیو آپ کے چیسے اسطحان پر گوچھر کریں گے اسطحان برندی کرو سوریہ جنم کنڈلی میں یہ اسطحان بھاہی بہن اور آپ کی عبیوکتی سے سمبند رکھتا ہے سوریہ کے اس گوچھر سے آپ کو بھاہی بہنوں سے امید کے انصار سا یوگ ملے گا جیون میں ان کا ساتھ پناہ رکھنے کے لیے آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی ہوگی ساتھی آپ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے بہت اچھے سے ایکسپریس کر پائیں گے اتہا اگلے تیس دنوں کے دوران سوریہ کے شبہ پھلوں کو سنشت کرنے کے لیے پرچہ دن سوریہ دیو کے اس منطر کا گیارہ بار جب کریں منطر ہے اوم گھرنی سوریہ آئے نمہا دھن اور آشوالوں سوریہ دیو آپ کے دوسرے اسطحان پر گوچھر کریں گے جنم کنڈلی میں یہ اسطحان دھن سے سمبند رکھتا ہے سوریہ کے اس گوچھر سے آپ کو دھن کی بہتری کے بہت سے سادھر ملیں گے آپ کو اچانک دھن لاب ہو سکتا ہے اس سے آپ کے آردھے کی ستھی اچھی بنی رہے گی سوریہ کے شبہ سنشت کرنے کے لیے منطر میں ناجیل کا تیل یا کچھے ناجیل کا دان کریں مکر راشیہ والوں سوریہ دیو آپ کے پہلے اسطحان پر گوچھر کریں گے جنم کنڈلی میں یہ اسطحان وقتی کا اپنا اسطحان ہوتا ہے اس سے کسی وقتی کے پریم سمبند مان سمبند دھن اور سنتان سے کے نیائلہ سمبندی کاروں پر وچار کیا جاتا ہے اس اسطحان پر سوریہ کے گوچھر سے آپ کے پریم سمبندوں کا بھرپور لاب آپ کو ملے گا سماج میں آپ کا مان سمبند بڑھے گا آپ کے پاس پیسوں کی لگاتار آوق بنی رہے گی ساتھی آپ کے سنتان کو بھی نائلہ سمبندی کاروں سے بھرپور لاب ملے گا آتہ اگلے تیس دنوں کے دوران سوریہ کے ان شپھلوں کا لاب پانے کے لیے پرچے دن صبح اسنان آدھ کے بعد سوریہ دیو کو جل چلائیے کم بھراشے والوں سوریہ دیو آپ کے بارویں اسطحان پر گوچھر کریں گے جنب کنگی میں اسطحان شہیہ سکھ اور ویسے سمبند رکھتا ہے سوریہ کے اس گوچھر سے آپ کو شہیہ سکھ کی پرابتی تو ہوگی لیکن ساتھی آپ کے خرچوں میں بھی بڑھوٹری ہوگی آتہ اگلے تیس دنوں کے دوران سوریہ کے اشپھ پربھاؤں سے بچنے کے لیے اور شپھ پربھاؤں سے رشت کرنے کے لیے دھارمک کاریوں میں اپنا سہیوگ دیں اور صبح کے سمائے اپنے گھر کے کھلکی دروازے کھول کر رکھیں تاکہ سوریہ کا اچھت پرکاش گھر کے اندر آ سکے مینہ راشی والوں سوریہ دیو آپ کے گرہویں اسطحان پر گوچھر کریں گے جنب کنگی میں یہ اسطحان آمدنی اور کامنا پورٹی سے سمبند رکھتا ہے سوریہ کے اس گوچھر سے آپ کی آمدنی اچھی ہوگی اور آپ کو آمدنی کے نئے سروت بھی ملیں گے ساتھی آپ کی جو بھی اچھا ہوگی وہ جرور پوری ہوگی عطا اگلے تیس دنوں کے دوران سوریہ کے شپہ سنشک کرنے کے لیے مندر میں مولی کا دان کریں تو یہ ساری چرچہ تھی مکروب سے سوریہ کے دھنو سنکرانت کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا پورا پورا لاب جرور اٹھائیں گے